اسلام علیکم اس وقت انٹرنٹ پر یہ تصویر وائرل ہے اور اس پر طرح طرح کے تفسرے کیے جا رہے ہیں ایک شوٹ سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حقائق شیئر کرنے کی کوشش کروں گا یہ تصویر کسی اور کے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے نامور پاکستان کے جینللٹ ہے صحافی ہے تحقیقاتی صحافت میں پاکستان کے اندر اگر دو تین چار لوگوں کا نام آتا ہے عمر چیمہ اس میں ہے فخر درانی ہے عزاز سید ہے تو اس طرح ایک بڑا نام ہے وہ احمد درانی ہے احمد درانی پاکستان میں تقریباً سترہ اٹھارہ سال تک صحافت کرتے رہے بڑی بڑی تحقیقاتی سٹوریز کی کرپشن کی اوپر وہ لکھتے رہے اور کس طرح سے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں جو بڑے افسران ہیں وہ کیسے کرپشن کرتے تھے اس کی اوپر وہ تحقیقات کرتے تھے اور اپنی خبر دیتے تھے ان کی خبر کی وجہ سے بڑے بڑے داروں کے بڑے بڑے افسران جو ہے وہ ہل بھی جاتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ تحریک انصاف کے دور میں جب انہوں نے جب وزیرعظم عمران خان تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت پرو آرمی تھی جنرل باجوہ اس وقت قوم کا باپ تھا اس وقت احمد درانی نے ایک سٹوری کی اور اس سٹوری کے بدرے میں پتا چلا کہ جناب پاپا جونز جو ہے یہ ایک بہت بڑی فوڈ چین ہے پیزا کی یہ کس شخصیت کی وہ شخصیت ایک بڑے ادارے کا بڑا افسر تھا جنرل آسین سلیم باجوہ جو ریٹائر ہو چکے اور ایک وقت میں وہ آئی ایس پی آر کے بی جی بھی تھے تو احمد درانی نے وہ سٹوری بھی کی اس کے علاوہ پنامہ کے اوپر انہوں نے کام کیا عدالت کے ہونے والے جو معاملات ہیں عدالت کے اندر ہونے والے جو معاملات تھے اس کے اوپر ریپورٹنگ کرتے رہے اور بالاخر عمران خان کے دور حکومت میں ان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ ان کے خلاف بینرز چاپے گئے کہ جناب یہ گستاخ رسول ہے یہ پاکستان کا غدار ہے یہ جو ہے انڈین ایجنٹ ہے اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش گئی ایک نہیں کئی مرتبہ اس کے اوپر حملے کیے گئے اور بالاخر وہ اپنی جان بچا کر پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا گیا امریکہ کچھ عرصے تک وہ جناب غائب رہے پھر منظر عام پر آتے ہیں ہلکی پلکی صحافت بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے لیکن مجبور اتنے ہو گئے کہ انہوں نے بالاخر فیصلہ کیا اور ایک امریکی ریسٹورنٹ کے اندر انہوں نے فوڈ کے جو جوس کا کالنر ہے وہاں پر بطور سیلمن نوکری کر رہے ہیں اور اس تصویر کو لوگ لگا کر بڑے فخر سے بالخصوص نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جو شخص پنگا لے گا بڑے اداروں کے بڑے افسران سے ان کا حال یہ ہوگا ان کی اوقات یہ ہے ان صحافیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان سے باہر یہ جناب پاکستان کے اندر ترم خواہ بنے ہوتے اور باہر جا کر ان کو کوئی مو نہیں لگاتا وہاں پر جا کر ٹائر صاف کرتے ہیں یا پھر چھوٹی موٹی کوئی نوکری کرتے ہیں اس طرح کی تنزیہ گفتگو تنزیہ بیانات ان صحافیوں کی جانب سے دی جا رہے ہیں جن کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف گروپوں کے پی رول پہ جو لوگ ہوتے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اگر احمد نورانی اس چیز کے اوپر اپنا ضمیر بیش دیتا کہ جناب میں بڑے افسروں کے خلاف بڑے اداروں کے بڑی کرپشن سٹوریز کے خلاف اگر میں لکھنا بند کر دوں گا تو مجھے پاکستان میں آپ ایک پروگرام دے دے کسی ٹی وی چینل میں اچھی پندرہ بیس لاکی نوکری دے دے تو یہ بہت ہی ایک معمولی سی ڈیل تھی صرف اپنے ضمیر اپنے قلم اور اپنے عہدے کا اپنے پیشے کا اگر وہ سودا کر لیتا ہے جس طرح بہت سے صحافی پاکستان جو بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہیں وہ اپنا سودا کر چکے ہیں جب وہ اگر احمد نورانی بھی اس سودا پہ شامل ہو جاتا تو آج احمد نورانی بھی پاکستان کے اندر ہوتا ایک اچھی اس کی سیلری ہوتی ایک اچھی اس کی تنخواہ ہوتی بڑا پروگرام مل جاتا اس کو آپ کو سوشل میڈیا پر میڈیا پر ہر جگہ پر آپ کو ٹویٹس کرتے ہوئے نظر آتا لیکن اس شخص نے اپنا ضمیر نہیں بیچا اور اس شخص نے حق کا ساتھ دیا مجبور کیا گیا اور وہ اب اپنی ایک قسم پرسی کی زندگی آپ کہہ سکتے کہ اپنی محنت کے بدلت جو ہے زندگی گزار رہا ہے کوئی حرام خوری نہیں کر رہا کم از کم حلال طریقے سے کام کر رہا ہے دوسری طرف ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انہی صحافیوں کی جانب سے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پی رول پر آج کلنے نے چڑھے ہوئے ان کو نئی برتی کہا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ جناب یہ شراب کی دکان پر کام کر رہا ہے تو یہ کوئی شراب کی دکان نہیں ہے بلکہ ایک عام سا ریسٹورنٹ ہے فوڈ ریسٹورنٹ ہے وہاں پر یہ سیلزمنٹ کی جاب کر رہا ہے احمد دنانی کو جن لوگوں نے مجبور کیا اچھا اس میں ایک اور چیز پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ اس وقت احمد دنانی کو اچھاد رہے گئے جناب یہ احمد دنانی اور احمد دنانی یہی پی ٹی آئی کے لوگ بینرز لے کر سڑکوں پر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ احمد دنانی پاکستان کا غدار ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ گستاخے رسول ہے اور آج وہی لوگ احمد دنانی کو اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں تو جو کل کے ہیرو ہوتے وہ آج زیرو ہو جاتے ہیں تیرے کے انصاف کل کے ہیرو تھے کل یہ باتیں کرتے تھے کہ جناب ہم ایسی بند کر دیں گے جیلو میں جا کر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج ان کا لیڈر کا تو چھوڑے جنڈا بھی کوئی نہیں لگا سکتا اگر کوئی لگانا چاہتا ہے لگا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے تو زوال اور جو اروج ہے یہ ایک بدلتی بھی کیفیت ہوتی ہے یہ کبھی بھی بدل سکتی ہے اس میں آپ کو بالکل ہی تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں میں نے اپنا اپینین آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ